تو آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اتنا ختم نہ کہ ہم نے اسرائیل کے بارے میں آپ کو بتایا آپ تھوڑی اسٹری میں ہم جاتے ہیں حماس کی حماس کونے جو آج پوری دنیا کی زبان پر اس نام دیا جارہا ہے یعنی کہ حماس ہے کون حماس جو ہے تو ایک سنگٹن ایک گروہ ہے جو کہ ایک گروپ ہے ایک تنظیم ہے جو کہ فلسطین کی حفاظت کے لیے یعنی کہ فلسطین کے لوگوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا اور ساتھی مسجد الکسہ کے لیے یعنی کہ آپ کو پتا ہے بیت المخدس یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ قبلہ اول مسلمانوں کے لیے کتنا یہ اہمیت کے عامل ہے دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنی دعاوں میں جس طریقے سے اپنی آل اولاد اپنے جان مال اور اپنے ملک کی دعا کرتے ہیں ساتھی وہ مسجد الکسہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں فلسطین کے اندر جو جنگ چھڑی ہے یہ ایک چھوٹی سی جنگ نہیں ہے یہ بلکہ یہ سنکیت ہے ایک ہشارہ ہے کہ بڑی جنگ کے طرف بھی ہم لوگ جا سکتے ہیں کیونکہ یہودی بھی پوری دنیا کے اس گازہ پٹی سے جڑے ہیں وہاں پر ان کی آستہ ہے وہاں پر ان کی جو ہے تو عبادتگاہ ہے اسی طرح مسلمانوں بھی وہاں پر مسجد الکسہ ہے تو مسلمانوں کی بھی وہاں پر بہا ہونا ہے آستہ ہے اور عبادتگاہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بھی پوری طریقے سے ہواں جڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک ملک کے اندر چالو ملک کے اندر ہونے والی ایک بڑی جنگ نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی جنگ اپنا روپ اکتیار کر سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تامیر میڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سوفیان خان جیسا کہ آپ کو پتا ہے کل سے جو جنگ چھڑی ہے اسرائیل اور فیلسطین کے بیچ میں حماس نامی جو گروپ ہے فیلسطین میں اس نے اسرائیل کے اوپر پانچ ہزار سے زیادہ جو ہے تو میزائل اٹائک کر دیئے ہیں یہ خبر آپ تک پہنچی اور ابھی فیلال میں وہاں پر بہت زور کی جنگ چالو ہے اسرائیل کے طرف سے بھی اٹائک چالو ہے حملے چالو ہے اور حماس کے طرف سے بھی اور تقریباً تقریباً یہ ڈیٹا آ رہا ہے کہ چھہستو سے زائد موت ہو چکی ہے اور تین ہزار سے زیادے لوگ جو ہے تو گھائل ہو چکے ہیں دونوں طرف ملا کر اور اسرائیل کے طرف آپ کو پتا ہے اسرائیل کی اس طریقے کا دیش ہے بڑے بڑے ملک جو ہے بڑی بڑی کنٹری ہے دیش ہے وہ اسرائیل سے ڈرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اسرائیل وہ دیش ہے جس کے پاس ایک سرکشہ ایجنسی ہے جیسا کہ ہمارے پاس سراؤ ہوتی ہے آئے بھی وغیر ہوتی ہے اسی طرح اسرائیل کے پاس موساد نامی ایک سرکشہ ایجنسی ہے اور موساد کا تو اتنا خطرناک ہے مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے دشمن کو کسی بھی طریقے اگر اس کو بھنک لگ جاتی ہے کہ دشمن اگر ساتھ سمندر پار بھی ہو اور اس کے خلاف کچھ گتی ویدی کرتا ہے تو یہ ساتھ سمندر پار جا کے اپنے دشمن کا کھیل کتم کرتا ہے اور ایک بات یہ بھی کہ اسرائیل کے آدمی کو اگر کوئی اسرائیلی شہری ہے سٹیزن ہے اسے کوئی مارتا ہے تو کسی بھی طریقے سے اسرائیل اپنے شہری کا مرنے کا بدلہ وہ کئی بھی ہو کسی بھی ملک میں ہو جا کر بدلہ لیتا ہے یہ سب کہا ہے اسرائیل کے خلاف آپ اسرائیل کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ اسرائیل اتنا خطن لگے لیکن اس کے بوجود ہماس نامی جو گروپ ہے جو کہ فلسطین میں ہی ہے اسرائیل میں ہی ہے آپ کو پتا ہے اسی ملک میں ہے وہ اس پر پانچ ہزار سے زیادہ مزائل دال دیتا ہے تو یہ جو جنگ چھیڑی ہے یہ اس نے پوری دنیا کو حیرت میں دال دیا ہے کہ اسرائیل جیسے دیش کے خلاف اتنی بڑی جنگ چھیڑ دی گئی ہے یعنی کہ جس ملک سے بڑے بڑے سپر پاور اور بڑی بڑی کنٹری ڈرتے ہیں اس ملک کو آپ پانچ ہزار مزائل دال دیتے ہیں پانچ ہزار تو ایک کل کا آکڑا تا بھی سات ہزار سے زیادہ مزائل دال دیے گئے اور اسرائیل جو کہ اپنا ایک شہری مرنے پر بدلہ لیتا ہے کوئی دیش ہو کوئی ویکٹی ہو کوئی گروپ ہو اور اس کے سو سے زیادہ آدمی کو مار دیا جاتا ہے اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ اسرائیل کے جو ہے تو بہت سارے پیتیس سے زیادہ آرمی کے جو جوان ہیں جو سینی کے آرمی کے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اسی کے ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ اسرائیل کے بڑے کمانڈور کو بھی اس میں گرفتار کر لیا گیا ہے یعنی کہ اٹھا کر لے گیا یا کٹنائپنگ کر لی گئی ہے ہماس گروپ کے طرف سے اور ساتھی یہ کہ اسرائیل میں کچھ آرمی بیس ہے اس پر بھی ہماس کے لڑاکوں جو ہیں ہماس کے فائٹر ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اتنا خطر نہ کہ ہم نے اسرائیل کے بارے میں آپ کو بتائے آپ تھوڑی اسٹری میں ہم جاتے ہیں ہماس کی ہماس کون ہے جو آج پوری دنیا کی زبان پر اس نام دیا جا رہا ہے یعنی کہ ہماس ہے کون ہماس جو ہے تو ایک سنگٹن ایک گروہ ہے جو کہ ایک گروپ ہے ایک تنظیم ہے جو کہ فلسطین کی حفاظت کے لیے یعنی کہ فلسطین کے لوگوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا اور ساتھی مسجد الکسہ کے لیے یعنی کہ آپ کو پتا ہے بیت المخدس یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ قبلہ اول مسلمانوں کے لیے کتنا یہ اہمیت کے عامل ہے دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں وہ دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنی دعاوں میں جس طریقے سے اپنی آل اولاد اپنے جان مال اور اپنے ملک کے دعا کرتے ہیں ساتھی وہ مسجد الاقصہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یعنی مسجد الاقصہ مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت کے عامل ہے اور یہ کتنا آلہ مخام رکھتی ہے اس کی افاظت کے لیے 1987 میں حماس نامی گروپ بنایا گیا تھا یہ پرانا اتیاز میں جائیں گے تو بہت ساری جنگ یہاں پر موجود ہے ابھی کچھ دین پہلے ہمارے آپ دیکھے ہوئے آپ کے فرینڈ سرکر میں بہت سے دوستوں نے اسٹیٹس پر بھی لگائے تھے کہ دو اکٹوبر یعنی سلادین ایوبی نے جو ہے تو مزید الاقصہ پر واپیس سے اپنا قبضہ کر لیا تھا یعنی کہ فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا تو یہ ایسی بہت سی اسٹوری ہم اس کی جتنے اتیاز میں جائیں گے اتنا اتیاز اس کا ہے تو آپ جو جنگ چھڑی ہے یعنی آپ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سدی کی یعنی کہ 21 سدی کے 21 سنچوری کی یہ سب سے بڑی جنگ ہو سکتی ہے یعنی آپ اگر دیکھیں گے اسٹری کے حساب سے جیوگرائیفے کے حساب سے بھی آپ دیکھیں گے تو فلسطین ازرائیل اور فلسطین یعنی کہ وہ جیوگرائیفے کے حساب اتیاز بھی بہت ٹیکنیکل زمین ہے یعنی کہ یہودی جو ہے یہودی قوم ہے ان کا بھی بہت عالی مخام یعنی مخدس مخام وہاں پر موجود ہے گازہ پٹی میں اور مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے تو مسجد الکسہ بہت عالی مخام ہے تو دونے قوم کے لیے یہ بہت عالی مخام رکھتے ہیں اپنے اپنے عبادتگاہ اور اگر وہاں پر جنگ چھڑ گئی تو آپ سوچئے ازرائیل کے ساتھ بھی یہودی ملک جو ہوتے ہیں وہ جڑے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی فلسطین کے ساتھ بھی بہت سارے مسلم کنٹری جڑے ہیں اور فلسطین کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام کے پورے مسلمان جڑے ہیں ان کے دیلوں کی دھڑکن فلسطین میں بستی ہے یعنی کہ مسجد اکسہ میں بستی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دین وہاں پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور آپ جب ہماس یہ اپنا حملہ اسرائیل پر کر لیتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہندی میڈیا بھی اور بہت سارے لوگ ہماس کو آتنگوادی سنگٹن کہہ رہے ہیں جبکہ اگر آپ دیکھا جائیں گا تو اسرائیل کے طرف سے بھی فلسطینیوں پر بہت سالوں سے ظلم ہوتا آ رہا ہے یعنی کہ آپ ایک پندرہ روز یا یہ جنگ چھیڑنے کے تھوڑا پہلے بھی اگر آپ فلیش بیک میں جائیں گے تھوڑے دن پہلے جائیں گے تو ایک پندرہ روز کے اندر بارہ فلسطینی نو جوانوں کو مار دیا جاتا ہے اسرائیل کے طرف سے یہ وہ اسرائیل ہے جو فلسطین کے بچے بارہ سال کے بچے پر اپنی پری مشین گن خالی کر دیتے ہیں یہ اسرائیل کے جوان ہیں یعنی کہ آرمی کے جوان ہیں جو فلسطین پر فلسطین کے نیاحتے لوگوں پر معصوم لوگوں پر کئی سالوں سے ظلم کرتے آئے ہیں تو یہ ظلم کا نتیجہ ہے کہ حماس گروب بنتا ہے فلسطین کے عام ناغریکوں کی سرکشہ کے لیے اور مزیت الاقصہ کے سرکشہ کے لیے بنتا ہے اور جب یہ جس طریقے سے اسرائیل ظلم کرتا ہے تو حماس تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنا جواب دیتا ہے لیکن اس باری جو حماس نے جواب دیا یہ ایتیہاس میں جو کہا جا رہا ہے کہ 21 سنچوری کے سب سے زیادہ بڑا طور پر انہیں جواب دیا ہے حماس گروب نے اسرائیل کو جواب دیا ہے تو یہ بہت بڑی جنگ چھڑی ہے اسی لیے ہم بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس جنگ کو جل سے جل روکنے کے لیے دعائے کریں جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے جو زادی سے زادی دعائے کریں کہ فلسطین اور اسرائیل میں جو جنگ چھڑی ہے وہ جل سے جل روک جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جگرافی اعتبار سے بھی میں نے پہلے بھی کہا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل بہت ہی نازک جگہ ہے یعنی کہ بہت ہی نازک زمین ہے کیونکہ یہودی کا بھی بہت مخدس مخام وہاں پر دیوار غریہ بول کے موجود ہے اور ساتھی مسلمانوں کے لیے بیت المخدس یعنی کہ مسجد الکسہ موجود ہے اور خبلہ اول موجود ہے تو یہ جنگ بہت بڑے پیمانے پہ چھیڑ چکی ہے اور ہو سکتا ہے یہ جنگ کے چپیڑ میں پورا عالم آجا یعنی کہ پوری دنیا یعنی کہ ورلڈ وار تھیری یعنی کہ عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے یہ دو ملک کے اندر جو جنگ چھڑی ہے یہ ایک چھوٹی سی جنگ نہیں ہے یہ بلکہ یہ سنکیت ہے ایک ہشارہ ہے کہ ایک بڑی جنگ کے طرف بھی ہم لوگ جا سکتے ہیں کیونکہ یہودی بھی پوری دنیا کے اس گازہ پٹی سے جڑے ہیں ان کی آستہ ہے ان کی عبادتگیہ ہے اسی طرح مسلمانوں بھی مذیب الکصہ ہے مسلمانوں بھی وہاں آستہ ہے اور عبادتگیہ مسلمان بھی تمہاری طریقے سے ہوا جوڑے ہوئے ہیں ملک کے اندر ہونی ایک بڑی جنگ نہیں بلکہ بہت جنگ ہے اپنا روپ اقتیار کرتی ہے ہم زیادی سے دعج علی دعائے کریں کہ یہ جنگ گائیں nope کیونکہ ابھی تک جو آکڑا آ رہا ہے کہ چھس سو سے زائد لوگوں کی ماں پر موت ہو چکی ہے اور تیر ہزار سے زائد لوگ جو ہے تو وہاں پر گھائل ہے اور جو ہے اسرائیل کے رکشہ منتری انہوں نے تو صاف الفاظوں میں کہا ہے یا قلبی کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو گازہ پٹی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے گھر چھوڑ دے ہم گازہ پٹی کو پورے کے پورے ملبے میں تبدیل کر دیں گے یہاں کی وہاں یعنی کے وہاں پر جتنا رہائشی علاقہ ہے وہاں جتنی بی� رہا ہے کہ اسرائیل کیس طریقے سے ہے وہ آپ کی کچھ فوٹے اس ویڈیوز بھی آ رہے ہوں گے آپ جو بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہوں گے اسٹرگرام فیس بوک وغیرہ یوٹیوب اس پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے گھروں کو نشانہ بنا کر وہاں پر بم راکٹ سے ڈالا جاتا ہے اور وہ گھر تبا ہو جاتے وہ اسے ویڈیو وگر آپ تک آ رہے ہوں گے تو ہم سب یہ جنگ رکھنے کیلئے دعائی کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں تامیر کیمیدیانیوز میں ہوا پیسا سوفیان خان اور اگباد